hi guys welcome to sanah adnan channel میں ہوں sanah adnan اور میں ہی ہوں sanah yusuf ایک نئی ریسپی کے ساتھ پہلے میں نے اپنی چینل کا نام sanah yusuf لکھا ہوا تھا اب sanah adnan لکھا ہے تو ہوں میں ہی sanah yusuf بھی اور sanah adnan بھی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج ہم بنائیں گے مسور کی ڈال مسور کی ڈال ہم نے دو کپ لی ہے جس کپ میں پیاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے دو کپ میں نے مسور کی ڈال لی ہے اور ایک پیاز ہم نے کٹ لیا ہے ایک ہی بڑے سائز کا ٹماٹر ہے آپ چاہیں تو چھوٹے سائز کے دو ٹماٹر لے لیں اس کے علاوہ ہری مرچ ابھی ہم نے کٹی نہیں ویسے ہی ساتھ رکھی ہیں ساتھ ساتھ ہم کٹ لیں گے نمک ہے ادرک لیسن کا پیسٹ لال مرچ پاوڈر سوکھے دھنیے کا پاوڈر نہیں تھا اس لیے میں نے ساتھ ہی رکھ لیا ساتھ ابھی ساتھ ساتھ ہم اس کو پیسٹ لیں گے زیرہ پاوڈر ہے کڑی پتہ لائچی لونگ یہ سب ہم جب دال کو بوائل کریں گے تو اس میں ڈال دیں گے ہلتی پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم مسٹرڈ پاوڈر لیا ہے ہم نے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم نے دال بوائل کرنی ہے تو پانی اتنا ڈالے گے دال سے تقریباً آدھا انچ اوپر تک ہو پانی اس کے بعد ہم پیاس ڈالیں گے اس میں میں نے اور کچھ نہیں ڈالا یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ پیکٹ میں اگر سے سائپریس سے پیکٹ میں دال ملتی ہے جو کہ جتنا مرضی دھولو تو وہ اس میں سے یہ وائٹ وائٹ ضرور نکلتا ہے یہ تماؤٹر ڈال دیئے میں نے پہلے پیاس بھی ڈال دیئے تماؤٹر بھی ڈال دیئے ہری مرچیں بھی ڈال دی کڑی پتہ لونگ لائچی ان سب کو ڈال کے ہم بوائل کریں گے دیکھئے دال ہماری تقریباً بوائل ہو چکی ہے بوائل ہو چکی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے پرائی پین میں ایک کپ تیل لیے لیا ہے کوکنگ اوائل اس میں ہم ادریک لیشن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ہم اس میں لال مرچ پاوڈر ہلتی زیرا پاوڈر نمک 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 میں نے تھوڑا سا پہلے ڈال میں بھی ڈال دیا تھا اس لیے ادھر کم ہی ڈال لائے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال لیں کوشش کیا کریں کہ نمک کم ہی کھایا کریں نمک کھانے سے بیپی بھی ہائے رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پیپ میں پانی بھر جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ بہت زیادہ نمک کھانے کے کوشش کیا کریں کہ کم نمک کھانے کے اب ہم دال میں یہ سارا ڈال دیں گے جی تو گائز مزیدار مصور کی دال بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو اسے نام کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں بوال چاولوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو گائز میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو لائک اور شیئر کریں تھانکیو اللہ حافظ